لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد السلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو گریٹ سائنس اکیڈمی دس از عبدالقدیر مالک ڈی اے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیکنڈ ایر کی متمیٹکس کی اوپر لیکچر سیری جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں چپٹر نمبر 4 کے اوپر اور آج ہم ایکسرسائز 4.4 کو سٹارٹ کریں گے ڈی اے سٹوڈنٹس قویسچن نمبر 1 دیکھیں ایکسرسائز کے اندر ہمیں ڈی اے سٹوڈنٹس تین پارٹس دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے اندر پوائنٹ آف انٹرسیکشن کو جو ہے وہ فائنڈوڈ کرنا ہے اب پوائنٹ آف انٹرسیکشن آپ ڈیفرنٹ میتھر سے نکال سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ کسی سٹوڈنٹس کے کالج کے اندر ٹیچرز نے اس کو جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالنے کے لیے میتھرڈ اس کو سکھایا ہو وہ سبسٹیوشن میتھرڈ ہو سکتا ہے آپ کسی ایک سے ویلیز نکال کے دوسرے میں سبسٹیوڈ کر کے ان میں ایکس اور وائی کی ویلیز کو فائنڈوڈ کر سکتے ہو کسی کے ٹیچر نے شاید اس کو بائی کمپیرنگ میتھر سے نکال ہو جس کے اندر ہم کوفیشنٹس کو ایکول کر کے پھر ان کو ایڈ یا سبٹیکٹ کر کے ویلیز نکالتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے سٹوڈنٹس کو کریمر رول سے کروایا گو تو الارٹ اف میتھرڈ ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس ویلیز سے کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس میں آپ کو جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے وہ کراس ملٹیپلکیشن سے جو ہے وہ فائنڈوڈ کرنا سکھا ہوں گا اپنی ایکسرسائز کے اندر ہم یہی کام کریں گے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس دیکھیں سلویشن کے اندر کہ ہم کس طرح پوائنٹ آف انٹرسیکشن دو لائنز کا جو ہے وہ فائنڈوڈ کریں گے دیکھیں اب زیری بات ہے کہ جو دو لائنیں ہیں وہ آپس میں جب انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو زیری بات ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے ہم نے اس میں یہ لائن لائن بھی گیون ہے اور لائن ٹو بھی ہمیں گیون ہے ہم نے اس پوائنٹ کو کیا کریں جی فائنڈوڈ کرنا ہے اب کیسے فائنڈوڈ کریں گے جی گیون لائنز یہ آپ نے اس کو بتانے ہیں جی گیون لائنز لائنز ہمیں گیون ہے جی لیکن ہمارے پاس ہے جی ایکس مائنس ٹو بائے پلس ایکلٹو زیرو اور لیکن ہمارے پاس وہ جی ٹو ایکس مائنس بائے پلس ایکلٹو زیرو یہ ہمیں اس پ disease جو ہے وہ گیون ہیں اب میں اس که جو point of intersection ہے far point of intersection far point of intersection so point of intersection کے لئے use کروں گا cross multiplication method کیسے سنس اپنے x لکھنے اس کے نیچے اس طرح determinant بنانے minus y جیسے آپ determinant میں r1 کو expand کرتے تھے تو پہلا جو element ہوتا ہے وہ plus کا ہوتا ہے دوسرا minus کا پھر plus کا پھر minus کا اسی طرح یہاں پہ بھی ہم کریں گے تو سنس یہ میرے پاس determinant آ جائے گا اور آگے constant one over جو آپ کے پاس constant terms ہوں گی اب سنس دیکھیں جب x آپ لیں گے تو x کے coefficients کو چھوڑ کے باقی کے تمام کے تمام coefficients لکھ لیں minus 2 and minus 1 next ہم میرے پاس 1 and 2 جب ہم y کی بات کریں گے تو y کے coefficients نہیں لکھیں گے remaining ہم لکھیں گے 1, 2, 1 and 2 next ہم constant لے رہے ہیں یہ constant ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس نے remaining ہم کیا کریں گے جن کے coefficients لکھ لیں گے 1, 2, minus 2 and minus 1 یہاں جائے گے جی جسٹ آپ نے determinant لینے اور point of intersection آپ کے پاس آ جائے گے 2, 2, 0, 4 minus 4 اپنے سے minus لگاتے ہیں جی minus minus plus جیسے ہم determinant لیتے ہیں is equal to minus y over 2 minus 2 is equal to 1 over minus 1 and plus 4 یہاں جائے گے جی میرے پاس اب ڈی اے سٹرنس دیکھیں تو یہاں جائے گے جی میرے پاس x over minus 3 is equal to x over minus 3 is equal to minus y over 0 is equal to 1 over 3 یہاں جائے گے جی میرے پاس اب سٹرنس آپ نے کہا کریں جی ان سب کو individually constant کی ایک ور رکھ لے نہیں x over minus 3 is equal to 1 over 3 and minus y over 0 is equal to 1 over 3 تو اس نے دیکھیں cross multiplying کروا دیں so 3x is equal to minus 3 so x کی value اس نے میرے پاس آگے جی minus 1 یہ آپ کے پاس x کی value آگے اسی طرح اس نے cross multiplying کروا دیں تو یہ آگے جی minus 3y is equal to 0 0 1 سے multiplying ہوگا تو this implies that یہاں بھی بھی this implies that so y is equal to آپ کے پاس کیا آگے جی 0 آگے تو dh stress دیکھیں ہمارے پاس جو point of intersection ہے وہ آجے گا جی point of point of intersection intersection وہ میرے پاس آگے جی x کی value آجے جی minus 1 and y کی value 0 this is your point of intersection جو آپ کو given lines تھیں ان کا point of intersection آپ نے find root کیا next میرے پاس اس کا second part ہے یہاں بھی آپ کے پاس second یہ part ہے 1 part کے بعد second part آتا ہے تو اس کی value میرے پاس 3x plus y and plus 12 is equal to 0 and next میرے پاس x plus 2y minus 1 is equal to 0 یہ ہمیں part number 2 کے اندر line ہے given that solution given lines given lines so l1 وہ ہے میرے پاس 3x plus y plus 12 is equal to 0 and x plus 2y minus 1 is equal to 0 so اس اپنے کیا کرنا x over determinant is equal to minus y over determinant and constant over determinant یہ بنا لیا اب یہاں بھے x سے x کے coefficients نہیں لکھ رہے ہیں remaining ہم سب کے لکھیں گے 1 2 12 and minus 1 اب y آگا تو y کے نہیں لکھیں گے just remaining لکھیں گے 3 1 12 and minus 1 آئیں گے اب constant تو یہ constant ہوتے ہیں 3 1 1 and 2 just ان کا determinant لے تو اس کیا آگے جی minus 1 minus 24 is equal to minus y over minus 3 minus 12 is equal to 1 over 6 minus 1 تو اس کیا آگے جی میرے پاس x over minus 25 is equal to minus y over minus 15 is equal to 1 over 5 یہ آگے جی تو اس minus منس سے cancel out ہو تو میں یہ cancel out کر رہا ہوں next step میں اس کو cancel out کر دینا ہے اب آپ individually اس کو equal رکھ to minus 5 ہمارے پاس x کی value آگے next آپ کیا کریں جی اسی طرح cross multiply کریں جی 5y is equal to 15 and y is equal to 15 by 5 5 3 are 15 so y is equal to 3 آگے گا so point of intersection point of intersection وہ میرے پاس آگے جی minus 5 and 3 تو یہ میرے پاس دیکھتے ہیں جی part number 3 اب ڈی ایس ہمارے پاس lines ہمیں جو given ہیں وہ ہیں x plus 4 x plus 4 y and minus 12 is equal to 0 and x minus x minus 3 y x minus 3 y plus 3 is equal to 0 تو یہ ہمیں stress given ہے جی ہم نے اس کا point of intersection جو ہے وہ find out کرنا ہے given that given lines solution میں یہاں سے لے رہا ہوں جی اس کا given lines so l1 x plus 4 y minus 12 is equal to 0 and x l2 ہے جی میرے پاس x minus 3 y plus 3 is equal to 0 value x plus 4 minus 12 x minus 3 y plus 3 so for point of intersection intersection so students یہاں بھی students لکھل جی کہ for point of intersection so x over determinant is equal to minus y over determinant and constant over determinant یہاں گی میرے پاس 4 minus 3 minus 12 and 3 next میرے پاس 1 1 minus 12 and 3 next میرے پاس یہ 1 1 4 and minus 3 just stress out kia karen determinant x over 12 اپنے سے minus لگائیں minus minus plus and 12 3 is 36 is equal to minus y over 3 plus 12 is equal to 1 over minus 3 and minus 4 یہ آگے جی میرے پاس minus 24 is equal to minus y over 15 and is equal to minus 1 over 7 and individual equal ڈ constant x over minus 24 is equal to minus 1 over 7 and minus y over 15 is equal to minus 1 over 7 یہاں سے minus minus سے cancel out ہوا یہ سے cancel out cross multiplying 7x is equal to 24 so x is equal to 24 by 7 and یہاں سے سنسی آئے گا جی میرے پاس 7 y is equal to 15 and y is equal to 15 by 7 so point of intersection point of intersection point of intersection سنسی میرے پاس آئے گا جی 24 over 7 and 15 by 7 so this is your point of intersection in between جو آپ کے پاس part number 3 ہے so اس طرح ہم اگر ہمیں دو لائنیں given ہو تو ہم ان کے point جو ہوتے ہیں point of intersection جہاں پہ وہ intersect کر رہتے ہیں اس کو ہم find out کر سکتے ہیں جی تو ڈی اے سنسی ہمارے پاس question number 2 ہے اس کے تین parts ہیں اور انتہائی important یہ question ہے اور سنس اگر آپ previous 5 year کے past paper دیکھیں تو ان میں سے mostly جو long question پوچھا گیا ہوگا اس exercise میں سے وہ question number 2 کے ان تین part میں سے ایک must question ہوگا so آپ نے اس ویڈیو کو carefully کے ساتھ دیکھنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنی ہے اگر کسی قسم کا کوئی question ہوا تو آپ نے لازمی بتانا ہے انتہائی easy سے یہ question ہوں گے دیکھنے میں بڑے مشکل ہیں سب سے پہلے آپ کا جو main کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے statement کو سمجھنا ہے کہ ہم نے statement میں ہم سے وہ کیا demand کر رہا ہے جب تک ہمیں statement کی understanding نہیں ہوگی then ہم کبھی بھی question کو اچھا perform نہیں کر پائیں گے تو سنس دیکھیں question number 2 کے اندر ہمیں کہتے ہیں جی find an equation of the line ہم نے ایک equation of line find out کرنی ہے through the point جو کہ اس point سے گزر رہی ہی ہے and the intersection of the line جو سنس ان lines کے intersection سے ایک point آئے گا اس کے اس point سے بھی وہ pass out ہو رہی ہے ہم نے اس line کی کیا کرنی ہے equation find out کرنی ہے تو سب سے پہلے سنس دیکھیں میں نے یہاں پہ mention کہا دی given lines ہمارے پاس یہ given lines ہیں ہم ان سے کیا کرتے ہیں point of intersection جو ہے وہ find out کرتے ہیں for point of intersection intersection x over determinant is equal to minus y over determinant and constant over determinant یہاں گے جو میرے پاس تو سنس ہم یہاں پہ جب x لے رہے ہوں گے تو x کے coefficients نہیں لیتے remaining کے جو coefficients ہوں گے وہ ہم لیں گے جی minus 4 minus 8 and minus 6 جب y کے بات ہم کریں گے تو y کے ہم coefficient نہیں لکھیں گے remaining 2 3 and minus 8 and minus 6 یہ لکھ لیں گے جب constant کی بات کریں گے تو just ہم x اور y کے coefficients لکھیں گے 2 5 3 and minus 4 just اس کو آپ simplify کریں determinant لیں minus 30 and minus minus plus 32 یہ ہو گے جی میرے پاس اور minus minus plus اور اپنے سے جو minus لگائیں گے یہاں پہ minus and minus y over minus 12 and plus 8 3s are 24 ٹھیک ہو گے جی is equal to 1 over minus 12 and minus 50 یہ آگے جی میرے پاس اب dear stress دیکھیں تو sorry یہاں پہ میرے پاس minus کا 8 آئے گا تو یہ آگے جی میرے پاس x over minus 62 is equal to minus y over 12 is equal to 1 over minus minus یہ میرے پاس آجے گا جی minus کا 23 یہ آگے جی میرے پاس تو next to next میرے پاس آپ اس کو individual equal constant کے رکھ لیں so x over minus 12 minus minus 62 is equal to minus 1 over 23 and next میرے پاس یہ آگے جی minus y over 12 is equal to minus 1 over 23 یہ آگے میرے پاس so stress minus minus سے cancel out یہاں سے بھی minus minus سے cancel out cross multiplying کروا دے جی 23 x is equal to 62 تو stress x کی value میرے پاس 62 62 over 23 and 12 over 23 یہ میرے پاس point of intersection آگے اب stress گوھر کریں ہم نے in lines کی یہ جو line ہمیں given تھی جس diagram کو stress آپ نے سمجھنا ہے یہ ہم نے point of intersection ابھی find root کیا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر کے بناتا ہوں یہ آگے جی میرے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس L1 ہے اور یہ آپ کے پاس L2 یہ ابھی آپ نے stress کیا کہ point of intersection find root اس لئے کی demand دیکھیں آپ نے ایک ایسی equation of line find root کرنی ہے جو اس point سے pass out ہو رہی ہے اور point of intersection سے بھی pass out ہو رہی ہے mean that کہ وہ یہ والی line ہے اب stress دیکھیں وہ point of intersection سے بھی pass out ہو رہی ہے اور یہ والا point ہمیں given ہے وہ اس سے بھی pass out ہو رہی ہے 2 and minus 9 سے بھی pass out ہو رہی ہے اور point of intersection ابھی ہم نے calculate بھی وہ کیا کر رہی ہے جی pass out ہو رہی ہے تو ہم نے اس line کی یہ required ہمارے پاس line ہے اس کی ہم نے equation find root کرنی ہے تو equation find root کرنے کے لیے stress آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے use کرنی ہوتی ہے y minus y1 point slope is equal to m into x minus x1 اس کے لیے ہمیں چاہیے slope اب ڈی ای stress ہمیں اس line کے اوپر just 2 point دیئے گئے ہیں تو اگر میں stress ان کی slope نکالوں slope is equal to m سے اس کو represent کرتے ہیں y2 minus y1 جیسے آپ نے 4.3 کے اندر slopes نکالی and x2 minus x1 تو stress یہ آپ کے پاس جو اس کے coefficients ہوں گے وہ x1 y1 ہوں گے اور اس کے coefficients x2 y2 ہوں گے تو میرے پاس آئے گا 62 y2 ہے میرے پاس 12 23 یہ minus اور یہ minus plus 9 divided by 62 divided by 23 and minus 2 just stress آپ کیا کریں lcm لے تو stress یہ میرے پاس آئے گا m is equal to lcm آگا 23 23 نہیں میرے ریٹر میں آگا جی 12 plus یہ میرے پاس آج آگا جی 20 7 آئے گا yes and next یہ میرے پاس آگا جی 62 and minus یہ میرے پاس 23 کو 6 کے ساتھ multiplying کریں تو یہ 23 کو 2 کے ساتھ multiplying ساتھ ساتھ آگا ساتھ 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 4 یہاں سے 16 تو یہ میرے پاس slope آگی یہ slope آپ آپ نے find root کر لی ٹھیک ہے 2 1 9 divided by 68 تو جس یہاں پہ لگا دیں تو اس نے آپ کے پاس آگا جی y plus 9 y 1 کی value is equal to m آپ کے پاس slope 2 1 9 divided by 16 into x minus 2 16 divide ہو جائے آگے multiplying ہو جائے گا تو 16 y and plus 16 کو جب آپ 9 سے multiplying کروائیں گے تو 144 is equal to 2 19 x minus یہ 2 سے multiplying ہوگا تو یہ میرے پاس آگا جی 2 9 0 18 and 21 20 42 and 43 so stress یہ میرے پاس آجائے 4 hundred 38 آجائے تو stress آپ کیا کریں اس سب کو اٹھا کے ادھر لے جائیں تو آپ کے پاس required جو equation of line ہے وہ find ڈھوکے آجائے گی تو stress کیا آگے جی میرے پاس this implies that 2 19 x minus 16 y and minus minus 144 and minus 4 38 is equal to 0 تو just stress آپ نے کو add question given کیسے آئے گا جی x over determinant minus y over determinant and some constant over determinant so x x to x ke coefficients and constant آئیں گے next ہمارے پاس y کے لیں گے x کے coefficients اور constant آئیں گے ہم constant کی بات کریں گے تو x and y کے coefficients آئیں گے تو یہ میرے پاس آگے جی اس کا جی terminal لے x over minus 20 and plus 4 is equal to minus y over 20 and plus 28 یہ آج یہ آگے جی میرے پاس and 1 over 1 plus 7 یہ آگے جی میرے پاس so x over minus 16 is equal to minus y over 48 48 and 1 over 8 یہ آجے گا میرے پاس تو stress آپ اس کو الگ constant کی equal رکھ لیں تو یہ میرے پاس آجے گا جی x over minus 16 is equal to 1 over 8 آجے گا and next آپ اس کو equal رکھ لیں so minus y over 48 is equal to 1 number 8 یہ آجے گا cross multiplying کروا 8 x is equal to minus 16 so x is equal to minus 2 یہ میرے پاس x کی value آجے گا and next میرے پاس یہ آجے گا جی minus 8 y is equal to 48 تو next میرے پاس یہ آجے گا جی y is equal to minus 6 آجے گا ٹھیک ہوگا تو میرے پاس point of intersection ہے point of intersection وہ آگے جی minus 2 and minus 6 اب next ہم نے کیا کرنا جی point of intersection ہم نے find out کر لیا اب next ہم بات کرتے ہیں diagram کیونکہ جب تک ہمیں diagram چیز understand نہیں ہوگی then ہمارے لئے question بڑا مشکل ہو جائے گا سرس دیکھیں ہمارے پاس یہ دو line یں تھی اور یہ ہم نے point of intersection find out کیا یہ ہے l1 اور یہ l2 اب ہم نے اس line کی question find out کرنی ہے جو اس کے point of intersection سے جو ہے وہ pass out ہو رہی ہے سو اس نے suppose کہ وہ line اس طرح ہمارے پاس کیا اور یہ pass out ہو رہی ہے ٹھیک ہو کہ جی اب next اس نے کہا جی add parallel to this line ایک دفعہ یہ line اس given line کی کیا بلکل parallel ہوگی اس طرح یہ ہمارے پاس ہے given line جس کی ہمارے پاس equation ہے 6x plus y minus 14 is equal to 0 اب دیکھیں point ہمارے پاس موجود ہے جو point of intersection ہے minus 2 and minus 6 ٹھیک ہو ہے تو اگر آپ کے پاس اس line کی slope مل جائے point آپ کے پاس ہے تو آپ اس line equation کو find out کر آپ اسے بتائیں جی سب سے پہلے slope نکال slope of given line slope of given line جس کو ہم m سے represent کریں جی minus a over b ہمارے پاس فارمولہ تھی line کی slope find out کرنے کا so minus 6 over 1 that are equal to minus 6 are since slope of given line given line given line parallel to parallel to یا یہ کہہ دیں sorry given line اس طرح کہہ دیں آپ تو زیادہ best رہے گا given line جو ہمارے پاس given line ہے given line is parallel کیونکہ پہلے ہم بات کریں جی parallel کی یہاں پہ آپ mention کر دیں بھی ہم parallel کی بات کریں پارٹ اے کو بھی ہم بس کریں گے ٹھیک ہو کہ جی slope of given line is parallel parallel to required line required line کی یہ کیا جی parallel ہے تو then جو ہمارے پاس slope ہوگی then slope of then slope of required line ہمارے پاس کیا آجے گے جی m is equal to وہ بھی ہمارے پاس کیا آجے گے جی minus 6 جب دو line ہمارے پاس parallel ہوتی ہیں تو ان کی slope ہمارے پاس equal ہوتی ہے تو equation of line equation of line through through ہمارے پاس minus 2 and minus 6 and جو slope ہے وہ سنیس ہمارے پاس ہے minus 6 so y ہمارے پاس point slope form ہے y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 so y plus 6 is equal to minus 6 into x plus 2 so 6 کو اندر multiplying so y plus 6 is equal to minus 6 x minus 12 سب کو اٹھا کے در لے ہیں یہ آگی جی میرے پاس 6 x plus y plus 6 اور 12 ہوگا تو 18 is equal to 0 یہ آپ کے پاس first جو parallel کی condition کے لہن سے equation of straight line ہے straight line وہ آپ کے پاس آجے گی اس نے جو بات کہی ہے جی second part کے اندر اس نے کہا جی کہ یہ اگر perpendicular ہو تو اگر ہم بات کریں جی بی پارٹ ہے جی مارے پاس perpendicular پرپنڈ کولر تو پرپنڈ کولر کے لیے دیکھیں تو پھر جو ہمارے پاس یہ لائن ہوگی اگر اس کی من بات کروں تو یہ ہمارے پاس given lines تھی جن کا point of intersection ہم نے find وڈ کیا اور یہ ہمارے پاس required line ہے اب اس نے کہا کہ جو جو line ہے نا یہ والی اس کے بلکل پرپنڈ کولر ہے تو پرپنڈ کولر سے مراد اس طرح یہ آپ کے پاس پرپنڈ کولر لائن 14 is equal to 0 ہے تو point of intersection آپ کے پاس موجود L1 and L2 کا تو یہ آپ کے پاس L1 and L2 and next آپ کے پاس minus 2 and minus 6 یہ point of intersection آپ نے نکالا ہوئے تو slope of given line آپ نے نکالی گئے slope of given line given line تو سنجھ وہ آپ کے پاس جو given line given line is perpendicular to required line وہ required line کے کیا جی perpendicular ہے تو اگر perpendicular ہے تو then ہمارے پاس slope of required line ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی M is equal to جو slope آئی اس کا negative reciprocal ہے تو یہ 1 6 تو ہمارے پاس slope کیا آگے جی 1 6 so equation of equation of line equation of line through through minus 2 and minus 6 and slope and جو slope ہمارے پاس کیا 1 over 6 ہے so point slope form use kane y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 so y plus 6 is equal to 1 over 6 into x plus 2 y divide out jake multiplying 6 y plus 36 is equal to x plus 2 so this implies that x minus 6 y y jab idher a minus ka 2 minus 36 4 4 4 is equal to سب سے پہلے دیکھیں آپ given that given lines line ہے جی ہمارے پاس L1 x plus 2y plus 3 is equal to 0 L2 ہے جی ہمارے پاس 3x plus 4y plus 7 is equal to 0 اب سب سے پہلے آپ کیا کریں اس کونسپٹ کو ہم جو انٹرسیکشن ہے آپ اس طرح بھی جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں دو لائن کا اگر دو لائنیں آپس میں intersect کر رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ ان کی equation find out کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے intersection میں سے گزر رہی ہے تو آپ اس طرح بھی اس کی lines کو calculate کر سکتے ہیں کہ آپ just کیا کریں جی L1 plus some lambda L2 is equal to 0 اس result کو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے جی just use کرنا ہے اس سے بڑا آسان یہ question ہو جائے گا اور پھر ہم last value اپنی اس condition کو بھی use کر لیں گے تو اس لنے اس L1 آپ کے پاس یہ ہے جی X plus 2Y اس condition کو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو چھٹے chapter میں آپ کے ساتھ detail کے ساتھ discuss کروں گا plus 3 is equal to some lambda into 3X plus 4Y plus 7 is equal to 0 lambda کو انتر multiplying کروا دیں real sorry یہاں پہ plus so X plus 2Y plus 3 plus 3 lambda X plus 4 lambda Y plus 7 lambda is equal to 0 یہ آگے جی میرے پاس X X والے کٹھے کر لیں تو اس میں سے X کامل لیں گے تو آپ کے پاس آئے کہ جی 1 plus 3 lambda into X اس میں سے اور اس میں سے آپ X کو کامل لیں تو یہ term بن جائے گی next آپ 2Y اور یہ والی Y والی term ہیں اس میں سے آپ Y کو کامل لیں تو اس نے اس کی آئے کہ جی 2 plus 4 lambda Y اور next ہمارے پاس یہ آپ کے پاس constant ہے تو یہ آگے جی میرے پاس 3 plus 7 lambda is equal to 0 اس کو سٹریس ہم کیا کرتے ہیں جی equation number 1 کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہو کر جی اب سٹریس غور کریں تو آگے اس نے ہم سے demand کیا جی اس نے ایک اور بھی ہمیں condition بتائی ہے جی demand نہیں کی ہم نے equation ہی final کرنی ہے and making equal intercept on x's intercept سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم یہاں سے x intercept اور y intercept نکالیں کیسے so put کریں آپ put x is equal to 0 تو آپ کے پاس y میں y intercept آجے گا تو سٹریس یہ آگے کہ جی میرے پاس 2 plus 4 lambda y is equal to اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں چلیں آپ ایک دفعہ ادھر ہی رہنے دیں plus 3 plus plus 3 plus 7 lambda is equal to 0 اس سب کو اٹھا کے ادھر لے جائیں تو یہ آگے جی میرے پاس 2 plus 4 lambda into y is equal to minus into 3 plus 7 lambda so سٹریس آپ کے پاس جو y کی value ہے y کی value ہے سٹریس یہ میرے پاس آجے گے جی y is equal to 3 plus 7 lambda divided by یہاں پہ minus آگا ساتھ میں 2 plus 4 lambda یہ آگے جی میرے پاس اب آپ سٹریس کیا کریں جی آپ نے y کی تو value نکال لی اب سٹریس آپ کیا کریں جی x کی value نکال لیں x کی value نکال لیں تو x کی value نکال لیں کے لیے آپ put کریں جی put y is equal to 0 in equation 1 تو جب میں 1 میں لگاؤں گا تو یہ میرے پاس آئے گا سٹریس 1 plus 3 lambda into x plus 3 plus 7 lambda is equal to 0 اس سب کو تھاک ادھر لیں جی so 1 plus 3 lambda x is equal to minus into 3 plus 7 lambda so سٹریس x کی value میرے پاس آجے گے جی minus 3 plus 7 lambda divided by 1 plus 3 lambda یہ آجے گے اب نیکس دیکھیں اس نے کہا جی equal intercept تو it means کہ پھر x اور y آپ اس میں کیا ہوں گے جی equal ہوں گے تو آپ ان کو equal رکھ لیں تو اس نے کہا ہے کہ میرے پاس minus into 3 plus 7 lambda یہاں سے just lambda کی values ہم نکالیں گے وہ value جو آئے گی اس equation میں لگائیں گے تمہارے بس required equation آجے گی ٹھیک ہوگے جی بجائے کہ آپ point of جو ہے وہ اس کا intersection جو intersection point وہ find root کریں پھر جناب آپ ان میں سے point نکال کے تو پھر اس کی slope نکال گے وہ ایک لمبا کام ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان کام ہو گیا آپ کے پاس تو سننجھ آگے جی 1 plus 3 lambda is equal to minus into 3 plus 7 lambda is equal to 2 plus 4 lambda equal میں نے کیوں رکھا کیونکہ condition ہمیں اس طرح given ہے کہ وہ آپس میں equal intercept ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ ان کو میں نے equal رکھ لیا یہاں سے minus minus سے cancel ہوت ہوا یہ اس سے cancel ہوت ہوا دیکھئے میرے پاس آگے 1 over 1 plus 3 lambda is equal to 1 over 2 plus 4 lambda cross multiplying کروا 2 plus 4 lambda is equal to 1 plus 3 lambda 4 lambda minus 3 lambda is equal to 1 minus 2 answer become stress lambda is equal to minus 1 یہ آگے میرے پاس stress lambda کی values اس کو آپ equation put کر دیں put equation number put in equation number آپ چاہیں تو stress اس کو capital equation کا نام دیں یہاں پہ بھی لگا دیں بات ایک ہی ہے تو stress اگر ہم یہاں پہ لگا دیں تو put in capital 1 ٹھیک ہو گا تو جب میں یہاں پہ لگاؤ گا x plus 2 y plus 3 minus 1 is value minus 1 تو minus into 3 x 3 x plus 4 y plus 7 is equal to 0 so یہاں کہ x plus 2 y and plus 3 minus 3 x minus 4 y and minus 7 is equal to 0 minus 2 x minus 2 y and stress minus 4 is equal to 0 پور equation کو 2 پہ divide کر دیں تو required answer آج minus 2 سے تو stress یہ آگے جی یہاں پہ میں لکھ بھی رہا ہوں جی dividing by minus 2 تو یہ آگے میرے پاس 2 plus y plus 2 is equal to 0 x plus y plus 2 is equal to 0 یہ ہمارے پاس final equation of line آجائے گی تو یہ تھا ہمارے past question number 2 آپ پورے whiteboard کا ہمارے پاس question number 3 ہے انتہائی important question find an equation of the line through the intersection of جو اس کے intersection میں سے گزر رہی ہو اور اس کے intersection سے گزر رہی ہو ہم نے اس line کو کیا کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں point of intersection جو ہے وہ find root کرتے ہیں so solution given lines given lines line ہمارے پاس ہے l1 جو کہ 16x minus 10y and minus 33 is equal to 0 and l2 is equal l2 جو ہے 12x plus 14y plus 29 is equal to 0 سب سے پہلے اس سرس ہم کہہ کرتے ہیں جی ان کا point of intersection ہے وہ find root کرتے ہیں تو far point of for point of intersection intersection so point of intersection ہم نکالتے ہیں جی x over determinant is equal to minus y over determinant is equal to constant over determinant یہ آگے جی میرے پاس سو اس میں پاس آگے جی minus 10 and 14 minus 33 and 29 next میرے پاس آگے جی 16 12 minus 33 and 29 next میرے پاس آگے 12 sorry 16 12 and minus 10 and 14 so determinant لے آپ کے پاس 2 minus 2 90 and plus 14 کو اگر ہم 3 سے multiplying کروائیں تو یہ آگے جی میرے پاس 14 into 33 تو students یہ میرے پاس آگے جی 462 462 462 اور میں اس میں سے بھی اس کو نکال بھی رہا ہوں جی minus 2 90 تو یہ میرے پاس آگے جی 172 is equal to next آپ اس کا determinant لیں جی y over 16 into 29 49 تو یہ آگے جی میرے پاس 4 64 and plus 12 into 33 کریں تو اس نے اس کی آگے جی آپ کے پاس 396 is equal to minus y over ان سب کو sum کر لیں تو اس نے اس کی آگے جی 4 64 تو یہ آگے جی میرے پاس 8 60 is equal to constant over آپ اس کا determinant لیں تو یہ پاس آگے جی چلیں یہاں پہ سب سے پہلے 16 into 14 کریں تو یہ آگے جی 24 minus minus plus ہو جائے گا and یہ میرے پاس 120 ان کو add کر لیں تو یہ میرے پاس 344 اب آپ کیا کریں سب سے پہلے الگ الگ کر ان کو لکھ لیں تو یہ آگے جی میرے پاس x over 172 is equal to 1 over 344 and minus y over 86 is equal to 1 over 344 یہ آگے جی میرے پاس تو اس نس cross multiplying کروا دیں تو یہ آگے میرے پاس 344 x is equal to 172 تو x is equal to 72 divided by 344 تو ہمارے پاس x کی value کیا آجائے جی آپ اس کو simplify کیجئے گا تو آپ کے پاس دیکھتے ہیں جی اگر ہم اس کو divide کرتے ہیں 3 40 پہ تو یہ مجھے مل جاتا ہے students اگر ہم 344 کو divide کرتے ہیں 172 پہ تو یہ ہمیں ملے گا جی یہ 1 time and یہ 2 time تو x کی value جو ہے x is equal to 1 by 2 next آپ students کیا کریں جی اس کو cross multiplying کروائیں تو یہ آئے کہ آپ کے پاس 344 and y that are equal to 86 یہ آگے میرے پاس تو students اگر y کی values ہم نکال لیں تو y is equal to ہمارے پاس کیا آجائے گا جی 8 60 divided by 8 60 divided by minus 3 4 4 تو اگر ہم اس کی بات کریں تو students یہ آپ کے پاس آجائے گا y is equal to minus 5 by 2 اگر آپ 172 کو divide کرتے ہو 8 60 پہ تو students آپ کو یہ ملے گا 5 8 60 divided by 172 تو students آپ کو یہ 5 ملے گا اور جب اس کے اوپر divide کریں گے تو یہ آپ کو 2 ملے گا ٹھیک ہو گا 172 پہ divide کیجئے گا تو یہ آپ کے پاس آج گا so point of intersection آپ کے پاس آگیا جی intersection 1 by 2 and minus y by 2 next آپ کیا کریں جی point of intersection 2 find out کرنے جا رہے ہیں جی اس line کا یہ ہے کہ میرے پاس determinant and minus y over determinant and constant over determinant یہ ہے کہ میرے پاس so minus 1 minus 7 4 and 2 next یہ ہے کہ میرے پاس 1 1 and 4 and 2 next 1 1 minus 1 and minus 7 so x over minus 2 plus 28 is equal to minus y over 2 minus 4 and 1 over minus 7 plus 1 so x over 26 is equal to minus y over minus 2 that are equal to 1 over minus 6 so اس وقت یہ minus minus سے cancel out next step میں آپ کر لیجئے x over 26 is equal to 1 over minus 6 and y over 2 is equal to 1 minus 6 cross multiplying so یہ آگے میرے پاس 6 minus 26 and x is equal to minus 26 by 6 so 2 3 are and 2 13 so x is equal to minus 13 by 3 6 y is equal to minus 2 y is equal to minus 2 by 6 and y is equal to minus 1 number 3 so point of intersection point of intersection میرے پاس آئے لگا minus 13 over 3 and minus 1 over 3 یہ ہمارے پاس next point of intersection آگیا اب stress دیکھیں آپ نے point of intersection ہے وہ find root کر لیا ان دونوں lines کے درمیان minus 13 over 3 and minus 1 over 3 ٹھیک ہو گیا اب stress دیکھیں غور کی جی گا اس آپ نے جو first point of intersection ہے وہ find root کیا let's suppose وہ یہ آیا جو آپ کے پاس l1 and l2 کے درمیان next آپ نے point of intersection find root کیا وہ یہ ہے آپ نے کہا آپ ایک ایسی line question find root کرنی ہے جو ان دونوں چاروں lines کے یعنی اس کے point of intersection آیا اور point of intersection ان میں سے وہ پاس out ہو رہی ہے جو آپ کے پاس point of intersection سے بھی گزر رہی ہے اور اس سے بھی گزر رہی ہے آپ نے اس line کو کیا کرنا ہے جو point ہے جو point of intersection آیا جو کہ آپ کے پاس اگر میں یہ l3 کہہ دوں اور اس کو l4 کہہ دوں پوائنٹ آف intersection ہے وہ ہم نے بھی find out کہ minus 13 by 3 and minus 1 by 3 یہ ہے تو اس کا ہم نے point of intersection نکال ہے وہ یہ just diagram to that understand so this line to have two points are to have this equation of point slow form is y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 تو اس میں ہمیں چاہیے slope تو اس میں چاہیے slope آپ کے پاس یہ point موجود ہیں اور اس point کو لیں گے تو equation of line جو ہے وہ find out ہو جائے گی تو میں direct جو ہے میں نے already calculate کی اس slope آپ کو نکال نہیں آتی ہے تو اس جو آپ کے پاس اس دونوں پوائنٹس کو جب آپ evaluate کریں گے میں جسٹ یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی m is equal to formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1 x1 y1 y1 x1 y2 x1 y2 sorry x2 y2 کے مرپس جو coordinates ہوں گے وہ ہوں گے یہ ہمارے پاس ہے جی x1 y1 اور یہ ہمارے پاس ہے جی x2 y2 جسٹرنس آپ یہاں پہ values کو replace کریں یہ ہے کہ جی minus 13 by 3 and sorry real sorry 1 over 3 minus 1 over 3 and plus 5 by 2 divided by next ہمارے پاس یہ ہے کہ جی minus 13 over 3 and minus 1 by 2 جب سٹرنس آپ اس کا LCM لیں گے evaluate کریں گے جیسے بھی آپ مطلب آپ نے LCM لیں گے تو سٹرنس آپ کے پاس جو slope آئے گی وہ سٹرنس آپ کے پاس آئے گی جی minus 13 by 29 یہ آجا گے جی میرے پاس تو سٹرنس آپ نے اس point کو لینے اس کے اندر سبسی چوڑ کریں جی y minus y1 کی value ہوگی minus minus plus 5 by 2 and slope آپ کے پاس آئے گی جی 13 by 29 into سٹرنس x minus x1 so x جو ہے وہ آپ کے پاس as it is اور plus minus minus 1 by 2 یہ آگے گی اس کو simplify کریں گے تو سٹرنس آپ کے پاس جو required equation ہے وہ آجا گے جی after simplification آپ کو simplification کرنی آتی ہے میں نے put کر دیا جی آپ نے کیا کرنا جی سب سے پہلے یہ 2 divided over 29 پوری equation اس کو multiplying کروا دینا پھر simplify کیجئے گا تو آپ کے پاس جو final answer ہے وہ آئے گا جی 13 x and plus 20 9 y and plus 66 is equal to 0 تو اس طرح آپ اس questions کو کیا کر سکتے ہیں جی evaluate کر سکتے ہیں اب ایک دفعہ پورے whiteboard کا screenshot لے لیں جی تو ڈی اے سٹرنس کیونکہ میرے already handwriting notes موجود ہیں تو میں اپنے notes کے اوپر ان کو evaluate کیا ہو ہے اگر کسی students کو میرے handwriting notes کی ضرورت ہو تو لازمک میٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اگر کسی قسم کا کوئی question ہوا تو لازمک میٹ سیکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کی problem کو ضرور سال بہت